میں وادی چناب کی تحصیب و ثقافت کے بارے میں میں نے جو ہے لکھا ہے وہاں کی ہسٹری وہاں کا جیوگرافیا وہاں کی خد و غال کیا ہیں زبان اور بولیوں کے کیونکہ دیکھئے کشمیری زبان کی چار مخصوص بولیاں ہیں اور وہ چار کی چار بولیاں جو ہے صرف چناب ایلی میں بولی جاتی ہیں وہ ٹنگڈار میں نہیں بولی جاتی ہیں وہ نارت کشمیری میں نہیں بولی جاتی ہیں وہ اگر بولی جاتی ہیں تو صرف وہ ہمارے وادی چناب میں اور وہاں پر کشمیریوں کی جو شد کشمیری بولتے ہیں ان لوگوں کی بھی بہت بڑی تیداد ہے جن میں میں خود شامل ہوں تو وہاں کا لسانی منظر نامہ کیا ہے وہاں کا ثقافت جو ہے جو کشمیری ثقافت وہاں پر اوروج پر ہے کیونکہ وہاں ایٹری پرسنٹ لوگ ایسے رہتے ہیں چناب علی میں جو کشمیری زبان اور کشمیری زبان کی چار بولیاں بولتے ہیں چونکہ کشمیر وادی میں اور کشمیر وادی سے باہر باقی جو لوگ بستے ہیں وہاں کا لسانی منظر نامہ کیا ہے وہاں کتنے کشمیری بستے ہیں وہاں کشمیری زبان کی کون کون سے بولیاں ہیں اور کیا ہے ان کا خد و خال کیا ہے کہ ان کی طلاقوں میں بولی جاتی ہیں کتنی تیداد ہیں ان کی تو یہ سارا میں نے اس میں ڈسکس کیا ہے اگر دیکھا جائے اس کے ارد گرد وادی چناب علی حضرت کتاب کے موالتا رہا یہ میں نے اردو میں لکھی کیوں لکھی جن کی مجدوری تھی کیونکہ ہماری وادی چناب میں اور جمعوں کتے میں جتے بھی کشمیری علاقے ہیں وہاں ابھی کشمیری سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا ہے یہاں تو پڑھایا جاتا ہے اگر میں یہ کتاب کیا کہ میری مرضی تو یہ تھی میرا منشاہ یہ تھا کہ میں اس کو کشمیری میں لکھوں لیکن وہاں کے لوگ اور یہاں کے بھی اکثر لوگ اس کو شاید نہیں پڑھ پاتے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے اب جو کشمیری زبان اصل میں یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ سبی لوگ واقف ہوں گے کہ ان کو کس طرح جو ہے اپنی مادری زبان کے تین جو ہے ان کا کتنا خصاص ہونا چاہیے کیونکہ میں نے وہاں پر یہ جو کشمیری لسانی ثقافتی منظرنامہ اس میں پیش کیا ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے جو آپ کا سوال ہے اور اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو نئی پود ہے وہ دور ہو رہی ہے اس سے اس کے لئے میری آنے والی جو میں کتاب تردیب دے رہا ہوں رحمیت پید اس کا نام ہے وہ کشمیری شہری مجموعہ ہے اس میں میں نے شہری کے اس میں منظوم پر رحمی میں میں نے وہ بات کی سرکار کو کیا کچھ کرنے کے ذور بدقسمتی کے بات یہ ہے کہ سرکار کا آرڈر ہے بازر تطور سے کہ سکولوں میں یہ پڑھائی جائے اور پڑھائی بھی جاتی ہے پڑھائی بھی جاتی ہے کیونکہ آج تو آج ایرث کلاس کا کشمیری پیوری ہے یہاں کشمیر وادی میں کشمیری سبجکٹ پڑھائی جاتا ہے لیکن ہم گزارش کرتے ہیں ہم مہدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اسی آرڈر کے تحت اگر یہ چناب ویلی اور جمع صوبے کے باقی کشمیری علاقوں میں بھی آرڈر ایمپلیمٹ ہوا ہے تو وہاں پر بھی کشمیری سبجکٹ بطوری مضمون متعارف کرایا جانا چاہیے بلکہ میں کہتا ہوں کہ کشمیری کے بجت باقی بھی جتنی بھی مادری زبانیں وہاں ہیں دوگری ہے پہاڑی ہے گوجری ہے تو وہ زبانیں بھی پڑھائی جائے باقی بھی رہی سے اس خطے کی کشمیری تیزیب و ستاوت کے ساتھ ساتھ اس خطے کی جورپائی جانکاری کی جانکاری